بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج پندرہ اگست ہے ویسے تو یہ چیز چودہ اگست کی آج چکی ہے اور نیشنل سیونگ نے خاص طور پر چودہ اگست کے حوالے سے اپنے تمام سارفین کو ایک ایسا توفہ دیا ہے جو کہ نیشنل سیونگ کی ہسٹری میں ایک آپ نے سب سے ایک اچھی اپ ڈیٹ اسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ دی ہے اپنوں کو یعنی نیشنل سیونگ کی ایپ کو اپ ڈیٹ کیا ہے اس کو مکمل طور پر چینج کر دیا گیا ہے اب یہ انڈراد اور آئی ایس دونوں پر اویلیبل ہے دونوں یوزر اس کو انسٹال کر سکتے ہیں لیکن اس پہ کچھ ایسے فیچرز کا اضافہ کیا گیا ہے جو آپ کو حیران کر دیں گے جو نیشنل سیونگ کی ہسٹری میں ایک انقلاب ہوگا میرے کیال میں کہ آپ گھر بیٹے ایسے ایسے کام کر سکتے ہیں جو کہ باقی بینکس بھی آپ کو آفر نہیں کرتے ہیں تو میں آپ کو مکمل تفصیلات کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس ایپ کے اندر کون کون سا فیچر کیسے کام کرتا ہے آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو فیڈیو کو پورا ضرور انٹر کباج کیجئے گا اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو نیچے کام ایک سیپچن میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں تو یہ ہے جی نیشنل سیونگ کی نئی ایپ نیشنل سیونگ ڈیجیٹل اس کا نام اب چینج کیا گیا ہے پہلے صرف نیشنل سیونگ تھا آپ نیشنل سیونگ ڈیجیٹل رکھ دیا گیا ہے تو اسی اوپن کرتے ہیں اس طرح کا انٹر فیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کا تو یہاں پہ آپ کا اگر اکاؤنٹ ہے تو ٹھیک ہے ادرواز آپ کریٹ کر سکتے ہیں ریجسٹر پہ کلک کر کے لیکن میرے کیس میں اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو یہاں پہ میں انٹر لاغن پن پہ کلک کر کے سائن ان کروں گا تو جیسے ہی آپ لاغن کریں گے آپ نوٹس کریں کہ یہاں پہ آپ کو کافی کچھ چینج دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ پہلے جو ایپ کا انٹر فیس ہے اس کو تقریباً سارا ہی بدل دیا گیا آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ جو مینیو ہیں یہاں پہ بھی کافی ساری چینج دیکھنے کی گئی ہیں اب یہ ایپ آپ کو ایک پروفیشنل ایپ لگتی ہے کہ آپ اچھا چیز چلا رہے ہیں وہ چیز چلا رہے ہیں تو سب سے پہلا تو یہاں پہ آپ کو آپ کا بیلس نظر آئے گا جو کہ ہائیڈ ہوتا ہے یہاں پہ کلک کر کے آپ اسے ان ہائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ پہلا اپشن ہوتا ہے اکاؤنٹ کا تو یہاں پہ آپ کی اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ہوتی ہیں یہاں پہ کہ آپ کا اکاؤنٹ کونسا ہے بیلس کتنا ہے اکچول بیلس کتنا ہے برانچ کونسی ہے دیٹ کب اپنو ہے تو یہ سارے چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ ترم ڈیپاؤزٹ اکاؤنٹ کی یہاں پہ کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ آگے جناب ہوتا ہے جی سیٹیفکیٹس کے بارے میں ہوتا ہے جو آپ نے سیٹیفکیٹس لئی ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیل یہاں پہ ہوتی ہے چاہے وہ ٹرم ڈیپاؤزٹ ہو یا پہ سیوینگ ہو نیچے یہاں پہ ٹرانسفر کا اپشن ہوتا ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ دو اپشن آجاتے ہیں اگر آپ کسی اپنے سیوینگ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں لیکن میرے کیس میں میرا ایک ہی اکاؤنٹ ہے اگر آپ کا کوئی دوسرا اکاؤنٹ ہوگا یا کسی اور برانچ میں آپ کسی اور بھی برانچ میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی اور برانچ میں بھی اس پیسے سینڈ کر سکتے ہیں اپنی کسی بھی نیچنل سیوینگ برانچ کے اندر اس کے بعد یہاں پہ پرڈکٹ پرچیز کا اپشن آ رہا ہے اب آپ گھر بیٹھے کوئی سی بھی پرڈکٹ کو بائے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے سیوینگ اکاؤنٹ کے اندر بس بیلس ہونا چاہیے جیسے فار اگزیمپل یہاں پہ سروہ اسلامی ٹرم ڈپاؤزٹ ایک سال کا ہے اس پہ ہم کلک کریں گے تو یہ اس کے فیچرز کے بارے میں ہمیں بتایا گا کہ اس کے اندر یہ جو فیچرز ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتایا گا اس کے بعد آپ پرسیڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کس اکاؤنٹ سے اس اسلامی کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرے کیس میں ایک ہی اکاؤنٹ ہے اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے انویسمنٹ ٹرم آپ لوگوں کو یہاں پہ سیلیکٹ کر لینی ہے جو کہ میں نے پہلے ہی کر چکا ہوں اب بینیفیشلی اکاؤنٹ کونسا ہے آپ کا سیلف ہے یا کسی اور کے اکاؤنٹ سے کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کتنی انویسمنٹ کرنی ہے اس کے اندر آپ یہاں پہ اپنی رقم لکھیں گے اور یہاں پہ پروسیڈ پہ کلک کر دیں گے تو آپ یہاں سے بیٹھے بٹھایاں گھر بیٹھے کسی بھی ساٹیفیکیٹ کے اندر انویسمنٹ کر سکتا ہے ان تمام کے اندر آپ کر سکتے ہیں جس میں ریگلر ارکم ڈیجیٹل سروائیسلامی ڈیجیٹل شاہر ٹرم ڈیجیٹل شاہر ٹرم سیونگ اور ڈیجیٹل شاہر ٹرم سیونگ بارہ منت کا جس سب کے اندر آپ یہاں سے انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اگر کسی بھی پروڈکٹ کے اندر انویسمنٹ کر لی اس میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ پروڈکٹ انہیسمنٹ کے اوپر کلک کر کے کر سکتے ہیں اگر راز کے ساتھ کوئی اکاؤنٹ لکھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں جو کہ میں نے کیا ہوا یہاں پہ اس کے بعد یہاں پہ ٹرانزیکشن اسٹری آ جاتی ہے کہ آپ نے کیا کیا ٹرانزیکشن اس طرح کی ہے برانچ ٹرانزیکشن آپ کو یہاں پہ ساری نظر آ جائیں گی کہ آپ کے پیسے کب آئے اکاؤنٹ کے اندر وہ کتنے کٹے وہ ساری ریٹیل آپ کو یہاں پہ مل جائے گی اور اس کے بعد لاس پہ آ جاتا ہے جی ڈیجیٹل پرائز بانڈز ہیں اس وقت یہ آپشن موجود نہیں ہے تو یہ بھی آپ کو بہت جلد دیکھنے کو ملے گا پرڈکٹ کی انفرمیشنز یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی جو بھی آپ پرڈکٹ کی انفرمیشنز لینا چاہتے ہیں اس پہ آپ کلک کریں گے سیونگ اکاؤنٹ کی لینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو ساری ریٹیل یہاں پہ بتا دے گا کہ کتنی انویسمنٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں ذکات کرتی ہے یہ نہیں کرتی ہے کتنے عرصے بعد منافہ ملتا ہے وہ ساری تفصیلات آپ کو یہاں پہ مل جائے کریں گی اب آپ کو جا وہ ویب سائٹ پہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے بعد یہاں پہ ایک اپشن ہے انویسمنٹ کیلکولیٹر کا تو یہاں پہ اگر آپ فار ایزمپل تین سال کے لیے کسی بھی جگہ پہ انویسٹ کر رہے ہیں کنونشنل کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں آپ کی اماؤنٹ ہے جناب کتنی آپ بتاتے ہیں جی میں پچاس ہزار اس کے اندر انویسٹ کرنا چاہتا ہوں اور کنٹینیو پہ اپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کے لیے آئیڈیل انویسمنٹ کونسی ہے یہاں پہ سپیشل سیونگ اکاؤنٹ ہے یہاں پہ ڈیجیٹل سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کے بعد سپیشل سیونگ سارٹیفکیٹ ہے تو یہاں پہ آپ کو منافع بھی بتا جائے گا کتنا ایکسپیکٹڈ ہے منافع کہاں سے کہاں تک جا سکتا ہے اور میکسیم انویسمنٹ کتنی ہے مینیم انویسمنٹ کتنی ہے تو یہاں پہ آپ کو سارا بتا دی جائے گا اور یہ بھی یہاں پہ بتا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ان دو سارٹیفیکیٹس کو آپ ڈیجیٹلی پرچیس کر سکتے ہیں گھر بیٹھے اور یہاں پہ باقی اس ایپ کے اندر یہ کچھ چیزیں ہیں یہ انویسمنٹ کیلکولیٹر جو کہ بھی میں بتا چکوں کمپلین مینجمنٹ بھی ہے جو کہ بہت جلد آئے گا ابھی نہیں آرہا تو خیر یہ ایک اچھا قدم ہے بہت جلد آپ کو منی ٹرانسفار کا اپچن ملے گا کہ آپ ایک ہی بینک اسی سے کہیں سے بھی کسی بھی بینک میں اپنا پرافٹ شیئر کر سکتے ہیں اور آپ کو مزید کچھ پوشن ہے تو نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں شکریہ